اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے پیئر پروڈکشن اور پیئر انیہیلیشن یہ دونوں پروسسیز ایک دوسرے کے الڈے ہیں اور یہ کوانٹم میکنکس کی بیسیکس ہیں یعنی یہ بیسیکس پروسسیز ہیں جو جو کوانٹم میکنکس میں پڑھائے جاتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیئر پروڈکشن کی تو اگر پیئر پروڈکشن کو میں ڈیفائن کروں تو یہ وہ بھلا پروسس ہے جس میں ایک فوٹان جو ہے وہ دو پارٹیکل میں سپلیٹ اپ ہو جاتا ہے اب فوٹان کو میں پہلے اگر بتاؤں تو فوٹان جو ہے وہ ایک الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن جو ہوتی ہے یہ اس کا بیسیک کمپوننٹ ہے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن جون سی بھی ہیں وہ فوٹان سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں یعنی یہ جو ہمارے پاس لائٹ ہے اس کا جو بیسیک کمپوننٹ ہے وہ یہ فوٹان ہے مطلب اس فوٹان سے مل کر جو ہے وہ لائٹ بنی ہوئی ہوتی ہے جسے ایک مقصود انرجی ہوتی ہے جس کی ڈیفینیٹ انرجی ہوتی ہے تو یہ جب کسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے مثلا ایک فوائل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے جس میں نیوکلیس ہوتا ہے تو اگر یہ فوٹان اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو یہ دو پارٹیکل میں سپلیٹ اپ ہو جائے گا جن پارٹیکل کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون اور پوزیٹرون الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے جبکہ پوزیٹرون پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے لیکن ان کا میز سیم ہوتا ہے چارج بھی اگزیپلی سیم ہوتا ہے صرف ان کا چارجز کا جو سائن ہے وہ ڈیپرینٹ ہوتا ہے مثلا الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو پوزیٹرون پر پوزیٹیو ہوتا ہے لیکن ان کی ویلیو سیم ہوتی ہے اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پیئر پروڈکشن یعنی وہ والا پروسس جس میں فوٹان انٹریکٹ کر کے دو پارٹیکل میں سپلی ٹاپ ہو جائے اس پروسس کو ہم پیئر پروڈکشن کہتے ہیں اور یہ پیئر پروڈکشن پروسس جو ہے وہ سب سے پہلے عبزرب کیا تھا اینڈرسن نے انیس سو باتیس تیسوی میں سب سے پہلے اینڈرسن نے پیئر پروڈکشن کو عبزرب کیا اس نے دیکھا کہ فوٹان کو جب ہم ایک فوائل کا ساتھ انٹریکشن ملاتے ہیں تو وہ فوٹان جو ہوتا ہے وہ ہمیں دو مختلف قسم کے جو ہے وہ پارٹیکل دیتا ہے وہ پارٹیکل جو ان سے ہوتے ہیں ان کو جب اس نے مزید دیکھا تو ان میں ایک جو تھا وہ الیکٹرون تھا یہ والا تو دوسرا جو ان سے تھا وہ پوزیٹرون تھا پھر اس نے ان کو مزید ابزرب کیا اور دیکھا کہ پوزیٹرون بھی اگزیکلی سیم ہے جیسے کہ الیکٹرون ہے صرف اس کے چارج کا ڈیفرنس ہے کہ اس کا چارج پر پوزیٹیو ہوتا ہے جو الیکٹرون کا ہوتا ہے وہ نیگیٹیو ہوتا ہے تو اس پروسیس کو اس نے پیر پروڈکشن کا نام دیا اور ادھر دیکھیں تو یہ 1932 میں ڈسکور ہو رہا ہے یہ والا پروسیس اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوزیٹرون بھی 1932 میں ہی ڈسکور ہوا تھا لیکن اگر ہم الیکٹرون کی بات کریں تو وہ 1897 میں جیجو تھامسن نے ڈسکور کر دیا تھا اور 1932 تو نیوٹرون کا جو ہے وہ ایرا ہے یعنی نیوٹرون بھی 1932 میں چیڑھویٹ نے ڈسکور کیا تھا تو یہ پروسیس جس میں فوٹان سپلیٹا پوڑے دو پارٹیکل میں اس پروسیس کو ہم پیر پروڈکشن کہتے ہیں اب اس کا جو کنورس پروسیس ہے اس وقت یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ اگر ایک چیز پوسیبل ہے تو دیٹ مینز کہ اس کا الڈ بھی پوسیبل ہوگا یعنی کوئی نہ کوئی اس کا کنورس ایفیکٹ بھی ہوگا تو اس کنورس ایفیکٹ کو ابزرویشن میں لائیا گیا اور اس کنورس ایفیکٹ کو کہا گیا کہ یہ پیر اینی ہیلیشن ہے یعنی یہ وہ والا پروسیس ہے جس میں الیکٹرون یا پوزیٹرون مل کر دوبارہ سے فوٹان بنا دیتے ہیں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں جی پیر اینی ہیلیشن اب یہ کیسے جو ہے وہ وقوب زیر ہوتا ہے اس میں دیکھیں تو پوزیٹرون جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ انسٹیبل ہوتا ہے یعنی یہ کوئی زیادہ دیر تک سٹیبل نہیں رہ سکتا جیسے یہ پیر پروڈکشن کے طرح پیدا ہوتا ہے تو آلموسٹ ایٹس اباؤٹ ٹین ٹو ریس مائنس ٹین سیکنڈ کے لیے یہ جو ہے وہ رہتا ہے سٹیبل اس کے بعد یہ کسی دوسری ایٹم کے ساتھ جو ہے وہ کلائیڈ کرتا ہے کلین کرتا ہے اور کچھ انرجی لوز کرتا ہے جیسے ہی وہ انرجی اس کی لوز ہوتی ہے تو وہ آرڑی جو فری الیکٹرونم آری سپیس میں موجود ہوتی ہیں ان کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کمبینیشن کر کے یہ دوبارہ سے فوٹون بنا دیتا ہے اس پروسس کو ہم پیر انیہیلیشن کہتے ہیں یعنی پیر پروڈکشن کا اولڈ پروسس کو پیر انیہیلیشن کہتے ہیں جس میں دو پارٹیکل مل کر ہمیں دوبارہ سے ریڈیشن بنا دیں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پیر انیہیلیشن اب جب بھی یہ الیکٹرون اور پوزیٹرون ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تب ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ پروڈیوس ہوگا جسے ہم پوزیٹرونیم کہتے ہیں اور یہ پوزیٹرونیم اگزیکلی سیم ہے جیسے کہ جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے یعنی ہائیڈروجن میں پروٹون ہوتا ہے تو اس میں صرف سینٹر میں جو ہے وہ پوزیٹرون ہوگا صرف یہ ڈیفرنس ہے باقی اگزیکلی سیم ہے جیسے ہائیڈروجن ہے اب یہ دونوں پروسیس ایک دوسرے کے الٹے ہیں لیکن ان میں کچھ جو ہے وہ ڈیفرنس اور بھی ہے یعنی اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس نیوکلیس ریکوائر ہوتا ہے فوٹان جب نیوکلیس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تب ہی پیر پروڈکشن بن سکے گا لیکن ایدر اگر پوزیٹرون جو ہے وہ نیوکلیس کے ساتھ انٹریکشن نہیں بھی کرتا تب بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پیر انیلیشن ہو جاتا ہے اب ان دونوں پروسیس کو اگر ہم متے نظر رکھیں تو اس میں دو بڑے کنسیپٹ کلیر ہو رہے ہیں ہمارے پاس ایک تو جو ہے وہ آئینسٹائن نے یہ والا ہمارے پاس جو کنسیپٹ دیا تھا یعنی انرجی کو جو ہے وہمس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور مس کو جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ پیر پروڈکشن میں ہمارے پاس پہلے انرجی تھی تو وہ الیکٹرون اور پوزیٹرون میں جو ہے وہ کنوارٹ ہو گئی یعنی میس میں انرجی جو ہے وہ میس میں کنوارٹ ہو گئی اب پھر انی ہیلیشن میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میسیز ہیں اور یہ کنوارٹ ہو گئے ہیں انرجی میں تو اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوگی کہ آئنسٹائن کا یہ فارمولا جو ہے وہ یہ کریکٹ ثابت ہو گیا اب دوسری جو چیز اس میں ثابت ہو گیا وہ یہ ہے کہ سب جو تمام سبٹومک پارٹیکل ہوتے ہیں ان کے کچھ انٹی پارٹیکل بھی ہوتے ہیں جیسے الیکٹرون کا جو انٹی پارٹیکل ہے وہ پوزیٹرون ہو گیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تمام جو سب اٹومک پارٹیکل ہوتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ انٹی پارٹیکل پائے جاتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن ان کا جو ہے وہ ڈیفرنس بیسکلی صرف وہ ہوگا ان کے چارجز کا یا کچھ اور لیکن ایک دیکھلی سیم ہوں گے لیکن ان کے انٹی پارٹیکل بھی پائے جاتے ہیں تو آج کے لیے پاس اتنی تھا پلیس ڈو سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ